اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں محمد نمان صادق فیصل بینک کی موبائل بینکنگ سرورس کو استعمال کرنے کے لیے جب بھی ہم فیصل بینک کی موبائل اپلیکیشن میں خود کو ریجسٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان پرابلمز میں ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پیج کو ریفریش کر لیں یا جو آپ کا ریجسٹرشن کا ٹائم پیرٹ تھا وہ گزر چکا ہے یا اس کے بعد بات ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ریجسٹرشن کو پروسس کو ریسٹارٹ کر لیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ فیصل بینک کے سارفین کس طرح سے کوکلی شارٹ ٹائم کے اندر ان ارز کو فیس کی بغیر اپنے ریجسٹرشن کے پروسس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو اس ریجسٹرشن کے پروسس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے فیصل بینک کے سارفین نے فیصل بینک کی ویب سائٹ کو استعمال کرنا ہے تو سمپل آپ نے فیصل بینک ڈاٹ کام لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویب سائٹ کے اوپر ٹاپ کے اوپر ہی آن لین بینکنگ کی ایک فیصلیٹی دی گئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ریجسٹرشن کا جو پروسس ہے وہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے تو یہاں پہ اگر آپ ریجسٹرشن کے پروسس کو شروع کریں گے تو آپ کو کسی قسم کی پرابلم کا سامنے نہیں کرنا پڑے گا آپ شارٹ ٹائم کے اندر یہ ریجسٹرشن کا پروسس کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ اکاؤنٹ کی اپشن بھی ہے یا کارڈ کی اپشن بھی ہے اور نیچے جو اسلامی بینکنگ کی سروسز ہیں اس کے حوالے سے بھی اپشن موجود ہیں آپ یہاں پہ کسی بھی اپشن کے اوپر کلک کر کے نیچے جتنی بھی ٹرمز ان کنڈیشن ہیں ان ٹرمز ان کنڈیشن کو آپ نے یہاں پہ اسپٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھنے جو بھی ٹرمز ان کنڈیشن ہیں اردو میں آپ کو دی ہوئی ہیں انگلیش میں بھی ہیں آپ نے یہاں پہ نیچے اسپٹ ٹرمز ان کنڈیشن کر لینا ہے اس کے بعد آپ سمپل دے سکتے ہیں یہاں پہ اکاؤنٹ کی اپشن بھی ہے موبائل کے اس کے ساتھ ہمیں کارڈ کی اپشن بھی ہے تو ہم نے یہاں پہ کارڈ کی اپشن کو سلٹ کیا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنا جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ یہاں پہ انٹر کریں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد موبائل نمبر کی اپشن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کارڈ نمبر کی اپشن بھی موجود ہے تو یہاں پہ جو بھی آپ ڈیبیٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کریڈٹ کارڈ کے سارفین ہیں تو وہ بھی یہاں پہ ریجسٹیشن کا پروسس کمپلیٹ کر سکتے ہیں کارڈ نمبر لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ممبائل نمبر لکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کنٹری کورڈ بھی مسٹ لکھنا ہوتا ہے اگر آپ کنٹری کورڈ نہیں لکھیں گے تو یہ آپ کا جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا نیکسٹ بھی نہیں ہوگا اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹا برس کی آپشن ہوتی ہے تو ڈیٹا برس میں بھی آپ نے اپنی ڈیٹا برس جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں پہ سلٹ کر لینی ہے اور ڈیٹا برس سلٹ کرنے کے بعد لاز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کیپشا کی آپشن ہے آپ نے یہاں پہ اس کو سلٹ کر لینا ہے آئی ام ناٹہ ربورٹ والی آپشن کے اوپر یہ جو یہاں آپ سلٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے سیمپل کیا کر دینا ہے یہاں پہ کانٹینیو کی آپشن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ بعض اوقات کیپشا کے حواز سے آپ کو ایرر آ جاتی ہے تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے ایک بار پھر سے اس کو سلٹ کر لینا ہے اور پھر سے آپ نے کانٹینیو کی آپشن کے اوپر یہاں پہ کلک کر دینا ہے اب جو ہی آپ کانٹینیو کی آپشن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو نیکس فیز ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گا اب سیمپل سا ایک پراسس ہے یہاں پہ فورس ٹیج پراسس ہے تو اس کو آپ ایزیلی یہاں پہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ لیں کیپشا کا جو پراسس ہمارے سامنے کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ سیمپل ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے یہاں پہ میرا کارڈ نمبر یا وہی شو ہو رہا ہے آپ کا ٹائٹل ورہ شو رہا ہے ایمیل آئیڈی شو ہو رہی ہے آپ نے پھر سے کیا کر دینا ہے یہاں پہ جسٹ آپ نے نیکسٹ کی آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ ایک سیمپل سا پراسس ہے شارٹ ٹائم کے اندر اندے آپ یہ سارا کا سارا پراسس یہاں پہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ آپ نے جو یوزر نیم ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ سرٹ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ڈیفرنٹ یوزر نیم آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جو بھی یوزر نیم آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ نے چیک ایویبلیٹی کے اپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ اگر یوزر نیم ایویلیبل نہیں ہوگا پہلے سے کسی نے ایڈاوٹ کیا ہوا ہوگا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ یوزر نیم ابھی ایویلیبل نہیں ہے اس کے بعد جب یوزر نیم آپ کا سلیکٹ ہو جائے گا تو نیچے آپ کو لکھا وا جائے گا کہ یہ یوزر نیم ایویلیبل ہے اس کے بعد پاسورڈ کی اپشن ہے پاسورڈ میں سلیکٹ کرتے وقت آپ نے کوشش کرنی ہے کہ capital letter بھی یوز کرنے small بھی یوز کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے special character بھی یوز کرنے اگر آپ special character نہیں یوز کریں گے تو آپ کا پاسورڈ یہاں پہ سلیکٹ نہیں ہوگا اس کے بعد سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ممبائل اپلیکیشن کو جو ہی آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی نہ کا نام شو ہو رہا ہوتا ہے تو وہ نام آپ نے یہاں پہ display name کے جگہ پہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے اب یہاں پہ display name جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں display name لکھنے کے بعد یہاں پہ نیچے کچھ security images دیئے گئے ہیں آپ نے سیمپل کیا کرنا ہوتا ہے ان images میں سے جو بھی image آپ select کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی خاص image کو select کریں آپ اپنی مرضی کے کسی بھی image کو آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں یہ select کرنے کے بعد یہاں پہ پھر آپ کو کچھ security question دیئے گئے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے question یہاں پہ تین question ہے آپ تینوں question کو یہاں پہ select کر سکتے ہیں اور ان کے اگرے جو بھی آپ answer کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں سیمپل سے question ہے ان question کے آپ نے یہاں پہ answer کرنے ہوتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے جو list میں دیئے کے question ہیں ان میں سے کوئی بھی تین question آپ نے select کرنے ان تمام series میں سے تو اور اس کے بعد آپ نے کیا کر لینا ہے کہ ان questions کے آپ نے یہاں پہ نیچے answer کر لینا ہے تو یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں ID یا password بھول جاتا ہے تو اس کی verification کے لیے تو ہمیں اس کو recover کرنے کے لیے ہمیں سے یہ question پوچھے جا سکتے ہیں اب ان questions کے answer کرنے کے بعد last step ایک important step ہے OTP generate کرنے کا آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے generate OTP کے option کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے اب جویس option کے اوپر click کرتے ہیں تو آپ کے mobile number کے اوپر بھی اور اس کے ساتھ جو آپ کی email ID ہوتی ہے اس کے اوپر بھی آپ کو ایک one time password آ رہا ہوتا ہے اب آپ نے simple کیا کرنا ہوتا ہے یہ جو one time password ہوتا ہے آپ کا وہ آپ نے یہاں پہ enter کرنا ہوتا ہے تو آپ mobile کے ذریعے بھی دیکھیں گے یا email کے ذریعے بھی دیکھیں گے تو وہ یہ ہے کہ password ہوتا ہے جو آپ کو دونوں ذریعوں سے پورائٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہوا آ گیا کہ آپ کو بذریعہ email یہ send کیا گیا اور اس کے ساتھ ہمیں mobile کے اوپر بھی یہ OTP یہاں پہ receive ہو رہا ہوتا ہے اب OTP receive کرنے کے بعد آپ نے simple کیا کرنا ہوتا ہے جہاں سے آپ نے OTP generate کیا ہوا ہے وہاں پہ آپ کو option ہوتی ہے کہ آپ نے اس OTP کو وہاں پہ enter کرنا ہوتا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر OTP کی tab بنی ہوئی ہے simple آپ نے کیا کرنا ہے جو OTP آپ کو receive ہوتا ہے وہاں پہ enter کرنا اور next کے option کے اوپر آپ نے click کر دینا اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہی ہم next کے option کے اوپر click کرتے ہیں تو اس طرح short time کے اندر اندر ہمارا جو registration کا process وہ یہاں پہ complete ہو گیا ہے اب آپ کو جو user ID اور password پروائیڈ کیا جاتا ہے وہاں پہ یہاں پہ بھی login کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ mobile application کے اوپر بھی اس کو login کر سکتے ہیں